اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں فائلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فائلر ہوتے کون ہیں یہ فائلر انہیں کہا جاتا ہے جو خود کو FBR یعنی Federal Board of Revenue سے خود کو ریجسٹر کرواتے ہیں وہ لوگ انہیں فائلر کہا جاتا ہے اور جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اگر فائلر ہو گئے تو FBR ہمیں بہت زیادہ نوٹسز کرے گا ہمیں بہت سارے ٹیکسز دینے پڑیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے فائلر ہونے کے بعد آپ کے بہت سارے ٹیکسزوں میں آپ کو چھوٹ ملتی ہے اور جو کوسچن ہے کہ فائلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے فائلر کے نقصانات کیا ہیں تو وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم میں بتاؤں گا کہ فائلر نہ ہونے کی کیا نقصانات ہیں ٹھیک ہے یعنی فائلر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا NTN نمبر بن جاتا ہے نیشنل ٹیکس نمبر یہ صرف پاکستان ہے جہاں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے لیکن اگر ہم کسی اور کنٹری کی بات کریں یا کسی اور یورپین کنٹری کی تو وہاں سب سے پہلے ٹیکس فائلر آپ کو کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے آپ کو ٹیکس فائلر ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ریسنٹ نیوز ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کہ انہوں نے وارن کیا ہے کہ جو لوگ فائلر نہیں ہوں گے یعنی جو آپ کو جو اپنے آپ کو ایف بی آر سے ریجسٹر نہیں کروائیں گے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جن میں سے جو پہلا مسئلہ ہے کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے یا سیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کی ٹرائولنگ پہ بین ہو سکتی ہے وہ ایبروڈ ٹرائول نہیں کر سکیں گے ائر ٹکٹس نہیں لے سکیں گے جو لوگ ٹیکس کے ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو موبائل سیمز ہیں وہ بلوک ہو جائیں گی ٹھیک ہے ان کے الیکٹرسٹی کے کنیکشنز وہ ڈسکنٹینیو ہو جائیں گے اور یہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو کمرشل الیکٹرسٹی کا کنیکشن ہے وہ ویڈاوڈ فائلر آپ کا آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بہت سارے ہیوی فائنز آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ کو بہت سارے نوٹسز آ سکتے ہیں تو زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ خود کو فائلر کریں اور میں تھوڑا سا ایک آپ کو ایک کمپیریزن بھی دکھا دیتا ہوں کہ فائلر ہونے سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پہلا ہے کہ پروپرٹی خریدتے وقت جب آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو 2% یعنی 2% ٹیکس دینا ہوگا جبکہ نون فائلر ہوں گے تو 7% تو یہ ایک میجر اماؤنٹ بن جاتی ہے اسی طریقے سے بیچتے وقت بھی فائلر کو 2%, 2% اور نون فائلر کو 4% اسی طرح نئی گاڑی خریدتے وقت جو آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے وہ قابل واپسی ہوتا ہے یعنی جب آپ گاڑی خریدیں گے جو اس پر بدھولڈنگ ٹیکس آپ پیک کریں گے تو آپ اسے ریکاور کر سکتے ہیں ایف بی آر سے جبکہ نون فائلر تین گنا ٹیکس دے گا اور وہ قابل واپسی بھی نہیں ہوگا آپ واپس نہیں کر سکیں گے اور بجلی کی بلوں پر فائلر کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے اور اگر نون فائلر ہے پچیس دار سے زیادہ پر اس کو ٹیکس پیک کرنا ہوگا اسی طریقے سے کاروبیری لین دین پر ٹیکس نورمل ریٹ سے ہوں گے قابل واپسی ہوں گے یعنی آپ اسے ریفنڈ کروا سکتے ہیں اور جبکہ نون فائلر دو گنا ٹیکس جو کہ نہ قابل واپسی ہے اسی طریقے سے پراپرٹی جو خریدنے کی لیمٹ ہے فائلر کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے جبکہ نون فائلر پچاس دار سے اوپر کی پراپرٹی نہیں خرید سکتا ٹھیک ہے اگر وہ خریدے گا بھی تو اسے بہت سارے مسائل ہوں گے آج کل بہت سارے لوگ ان کے کوسٹنز ہوتے ہیں ہمیں وہ کالز کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اسی طریقے سے سیونگ اکاؤنٹس جو آپ کے سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس پر فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اور نون فائلر تیس پرسنٹ جو اس کی ارننگز ہوں گی ان پر وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا تو سب کے لیے اچھا ہے کہ آپ لوگ فائلر ہو جائیں ٹھیک ہے یہ ہماری کمپنی کی کچھ سرویسیز ہیں جو ہم لوگ دے رہے ہیں جس طریقے سے ریسنٹ آج کل بہت زیادہ ایف بی آر جرمانی کر رہا ہے فائنز کر رہا ہے جو لوگ نون فائلر ہیں ان پر تو آپ ایک اچھے پروفیشنل انکم ٹیکس کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں اس سے میٹنگ کریں اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں تاکہ آپ کو بہت سارے بینگ اپ فائلر آپ کو بینیفٹس مل سکیں ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں سے پہنچائیے گا